بنگلہ دیش ہر برس سولہ دسمبر کو اپنا جشن آزادی بناتا ہے اور ہم مشرقی پاکستان کی جدائی کا غم لیکن پھر بھی ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی مجرمانہ غلطیوں پر پردہ ڈال سکے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سینئر صحافی مظہر ابباس کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہم مغروی پاکستان والے ہی سانہ مشرقی پاکستان کے اصل جمعیدار ہیں ورنہ دنیا میں کبھی کوئی اکثریت پی اقلیت سے الگ ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ حسین شہید صحوروردی سے لے کر شیخ مجیبو رحمان کی متحدہ پاکستان سے وابستگی اور حب الوطنی کسی سے ڈھکی چپی نہیں تھی مگر غدار بھی یہی لوگ ٹھہرائے گئے ونگالی ہمیشہ سے اکثریت میں تھے مگر ہم نے کبھی اس بات کو دل سے قبول نہ کیا ورنہ کراچی کے بعد وفاقی دار الحکومت ڈھاکا کو ہونا چاہیے تھا مگر ایسا نہ ہوا اور آولپنڈی کے قریب اسلام آباد کے نام سے ایک نیا شہر بسا کر اسے وفاقی دار الحکومت بنا دیا گیا یہ بدکسپت ملک نو سال بے آئین رہا جس کے اصل وجہ یہی تھی کہ کہیں طاقت کا توازن بنگالیوں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے سن 1956 کا آئین اور جس انداز میں پہلی قومی اسمبلی تشکیل دی گئی وہ بھی یہی بات ثابت کرتی ہے کہ اس کے باوجود جب مشرد کی پاکستان میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں جگتو فرن کامیاب ہوا تو ہمیں اس کی جیت بھی حضم نہیں ہوئی وہ لوگ پھر بھی محبت وطن ہی رہے مزر آباز کہتے ہیں کہ سن 1947 سے 1956 تک سیاسی عدم استحقام کی ذمہ داری اس وقت کی مسلم لیگ اور نوکر شاہی پر آئید ہوتی ہے اگر کبھی اس دور کی آزادانہ تحقیقات ہوں تو پتہ چل جائے گا کہ پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کو شہید کرنے کی سازش کس نے تیار کی اسکندر مرزا اور محمد علی بگرہ جیسے لوگوں کو لانے کے پیچھے کیا عوامل تھے اور پھر یہ بھی دیکھنے کو ملا کے اس وقت کے آرمی چیف کو وزیر دفاع بنا دیا گیا پھر شروع ہوتا ہے مارچل آو کا سفر جو ایوب خان نے اکتوبر سن 1958 میں لگایا بقار قدرت اللہ شہاب اس کا کوئی جواب نہیں تھا سینئر ترین بیروکریٹ رویداد خان نے میرے سامنے اس واقعے کو ایسے بیان کیا کہ سن 1949 میں 24 سیول سرونس نے پاکستان سیول سرونس کا امتحان پاس کیا جن میں سے 12 مغربی اور 12 مشرقی پاکستان سے تھے مگر مارچل آو لگنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہوتی گئی اور اعتماد بھی مظہر عباس کہتے ہیں کہ رہی صحیح قصر ون یونٹیں پوری کر دی اور اگر آپ جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے سیاستدانوں خاص طور پر مغربی پاکستان کے مسلم لیگی رہنماؤں اور سیول انمیلٹی بیروکریٹس نے آئین سے لے کر قانون ایسے بنائے کہ بنگالیوں کو محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ اکثریت میں نہیں عقلیت میں ہیں جو بنیاد بنا پہلے 14 نقاط کی جواد میں پیدا ہونے والے حالات کے پیش نظر مشہور زمانہ 6 نقاط میں تبدیل ہو گئے ایوب خان نے صدار تین تقابات کے اعلان کیا تو تمام آپوزیشن نے مشتر کا طور پر بانگئے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا امیدوار نامزد کیا مشرقی پاکستان کی پوری قیادت بھی انہی کے ساتھ تھی بشمول شیخ مجیبو رحمان جب محترمہ کے پولنگ ایجنٹ بھی تھے اس مہم کا آغاز بھی کہتے ہیں مزار قائد سے ہوا تھا جہاں مجیبو رحمان بھی موجود تھے ایوب خان صدر منتقب ہوئے تو بنگالیوں کی مایوسی میں اور اضافہ ہوا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک فرارڈ الیکشن ہوا ہے بعد میں یہی کچھ بنیاد بنا عوامی لیگ کی اور اس کے منشور میں سخت موقف کی ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو اس کی قیادت انہی سے بغاوت کرنے والے وزیر زلفقار علی بھٹو نے کی جنہوں نے صدارتی الیکشن تک ایوب خان کا ساتھ دیا پاکستان پھر بھی بچ سکتا تھا سیاسی افراد تفریح سے اگر اقتدار 1962 کے آئین کے تحت اس وقت کے سپیکر کے حوالے کر دیا جاتا مگر ایک بار پھر اس موقع پہ مارشل آلہ لگا دیا گیا اور اس بار جنرل یحیہ خان نے اقتدار سمحا لیا اور سن 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت الیکشن کرانے کا اعلان کیا یہ انتخابات آئین ساز اسمبلی کے لیے تھے جس کے بعد 120 دن میں آئین تشکیل دیا جانا تھا شیخ مجیب کی عوامی لیگ سب سے بڑی جماعت بن کر اُبھری مگر اس نے تمام نشستیں مشرقی پاکستان سے حاصل کی جبکہ مغربی پاکستان میں 1967 بن قائم ہونے والی پیپس پارٹی بڑی جماعت بن کر اُبھری مگر اس نے بھی تمام نشستیں مغربی پاکستان کے سندھ اور پنجاب میں حاصل کی دیگر جماعتوں میں اگر بائم بازو کی نیشنل عوامی پارٹی جس کی قیادت مولانا بھاشانی کر رہے تھے مشرقی پاکستان سے الیکشن میں حصہ لے تھی تو این ممکن ہے کہ مجیب کو وہ اکثریت نہ ملتی مظر عباس کہتے ہیں کہ یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے جنرل جاہیہ خان اور زلفقار علی بھٹو کا اور حقیقت یہ ہے کہ شاید بھٹو کی یہ سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی کہ یہ نہ صرف بنیاد بنی بنگلہ دیش کے قیام کی بلکہ ملک میں بائم بازو کی سیاست کے زوال کی قومی ساملی کا اجلاس تو ابھی آئین بلانے کے لیے بلائے گیا تھا مگر اقتدار کے منتقلی باہرحال عوامی لیگ اور شیخ مجیبو رحمان کو ہی ہونی تھی اس میں جنرل جاہیہ اور ان کی ٹیم کا کردار خاصا مشکوک رہا اور پھر مارٹ 1971 میں مشرق پاکستان کا فوجی حل نکالنے کی کوشش کی گئی جو آخر کار بھارت کی فوجی مداخلت اور پاکستان پر حملے کی صورت اختیار کر گئے مزر ابباس کہتے ہیں کہ پچھلی پانچ دہائیوں سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا کیونکہ آج تک ہم اپنے سیاسی مخالفین کو غدار کہتے آ رہے ہیں ہم نے اپنے حقوق مانگنے والوں کو اسی لقب سے پکارا بلوچستان ہو جا خیبر پختونخوا سندھی نوجوان ہو یا مہاجر یہ غداری کی فیکٹری اب بند ہونی چاہیے اچھا ہوا کہ وزیر آزم عمران خان نے گوادر سے اٹھنے والے طفان کو روکنے کے لیے کوئی بات تو کی لیکن اب ضرورت عمل کی ہے ورنہ یہ طفان ایک سونامی میں تبدیل ہو سکتا ہے مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ رہنا چاہتا تھا مگر ہم نے چوبیس برسوں میں صورتحال ایسی کر دی کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہ چھوڑا سانحہ مشرقی پاکستان سیاستدانوں فوجی عمروں اور مغربی پاکستان کی اشرافیہ کے غلطیوں کا نتیجہ تھا اب غلطی کی گنجائش نہیں کیونکہ اب تو ایسی آوازیں خود پنجاب سے بلند ہو رہی ہیں خدارہ سمجھیں دشمن نے جو کیا وہ تو اسے کرنا ہی تھا ہم نے جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سبق ہے سانحہ مشرقی پاکستان کا یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا